ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا ادیوگ لے کر کے آیا ہوں جو ہر گھر سے کیا جا سکتا ہے اور یہاں پر آپ کو تین الگ الگ پرکار کی مرچی دکھئے گی یہ جو لال مرچ آپ دیکھ رہے ہو یہ ایک الگ پرکار کی ہے وہ جو لال مرچ آپ دیکھ رہے ہو وہ الگ طرح کی ہے اور یہ جو لال مرچ آپ دیکھ رہے ہو یہ الگ طرح کی ہے دوستو اس طرح کی جو لال مرچ آپ دیکھ رہے ہو یہ زیادہ کر کے ہم کو مہاراشتر جیسے علاقوں میں دیکھنے کے لئے ملتی ہے مہاراشتر ہو گیا کرناٹک ہو گیا ویسے جگہوں پر آپ کو اس طرح کی لال مرچ دیکھنے کے لئے ملے گی دوستو اور جب آپ یوپی سائیڈ نورت سائیڈ اب جاتے ہو نا تو آپ کو اس طرح کی لال مرچ وہاں پر دیکھنے کے لئے ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو یہ الگ طرح کی لال مرچ ہے اور اس کا کیسے آپ ادیوک کر سکتے ہو وہ میں بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں اور یہاں پر آپ دیکھئے یہ جو لال مرچ آپ دیکھ رہے ہو نا یہ آپ کو گجرات سائیڈ گجرات رجل سائیڈ میں آپ کو اس طرح کی لال مرچ ملے گی دوستوں اور یہاں پر یہی لال مرچ کا جو ہے ادیوک کیا جاتا ہے اب دوستوں میں آپ کو لال مرچ خرید کر کے بیچنے کے بارے میں نہیں بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں لیکن آپ خود اپنے گھر سے چاہے مہیلا ہو وہ بھی یہ ادیوک کو کر سکتی ہیں اور یہ جو لال مرچ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لال مرچ سے آپ ایک ایسا ادیوک شروع کر سکتے ہیں دوستوں چاہے لال مرچ ہو چاہے حلدی ہو ایسے جو کھڑے مسالے آتے ہیں ان کا ایک ایسا ادیوک بتاؤں گا جو آپ کو مہینے کا لاکھو روپیا کما کر کے دے گا دوستوں جہاں دو سو دھائی سو روپے کا ایک کلو لال مرچ آپ کو ملتا ہے وہیں آپ اس کا آٹھ سو ہزار روپیا بنا سکتے ہو اور کیسے وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گا اور دوستوں یہاں پر جو آپ اتنے سارا سامان یہ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہمارا کھڑا حلدی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا کھڑا حلدی آتا ہے دوستوں یہ تو ہاتھ سے ٹوڑ بھی نہیں پائے گا آپ کے اور اس طریقے کا آپ دیکھ سکتے ہیں مرچی آتا ہے جسے گجراتی میں مرچا کہا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لال مرچ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دھنیا ہے اسی طریقے سے سونٹ آتا ہے دالچینی آتا ہے کالی میری آتا ہے الگ الگ طرح کے جو کھڑے مسالے آتے ہیں ان کا اس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاوڈر مارکٹ میں بنتا ہے اب دوستوں یہ جو پاوڈر مارکٹ میں بنا کر کے بیچا جاتا ہے نا یہ پاوڈر آپ کو لخپتی بنا سکتا ہے اگر آپ زیادہ محنت کرتے ہو تو کروڑوں کا بزنس کھڑا کر سکتا ہے ایک برینڈ بنا سکتا ہے اور یہ ادھیوک شروع کرنے کے لیے کوئی کروڑوں کی فیکٹری لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر سے ادھیوک شروع ہو سکتا ہے کیسے ہوگا وہ میں ویڈیو میں بتاؤں گا ابھی آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لال مرچ کا پاوڈر ہے کتنا بڑیہ کولیٹی کا لال مرچ پاوڈر ہے جو مارکٹ میں بڑے آسانی اسے بھک جائے گا اور پورے بھارت دیش میں لال مرچ کے ڈیمانڈ ہے ہر کوئی لال مرچ کھاتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہلدی پاوڈر ہے تو اس طرح کے آدھا کلو کا ایک کلو کا دو سو گرام کا سو گرام کا دو پانسو گرام کا پیکٹ آتا ہے مارکٹ میں جو ہلدی مارکٹ میں بھکتی ہے اور اچھے کولیٹی کے اگر ہلدی ہو تو دوستو وہ بہت جلدی مارکٹ میں اچھے طریقے سے بھکنے لگ جاتی ہے یہ بھی آپ دیکھئے لال مرچ پاوڈر بھی مارکٹ میں بھکے گا دھنیا پاوڈر بھی مارکٹ میں بھکتا ہے یہ سارے مسالے جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سارے پاوڈر مارکٹ میں بہت آسانی سے بھک جاتے ہیں دوستو آج میں جس فیکٹری میں آیا ہوں اور اس فیکٹری سے میں آپ کا پریچھے کرا دوں یہ میں آٹومائز مینوفیکچرنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ میں آیا ہوں اور یہ کمپنی کے اتنے شاندار مشینریز ہیں اتنے بڑے بڑے گریڈنگ پلانٹس ہیں آپ کو یہ مشینوں کا نام لے کر کے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کن مشینوں کی بات کر رہا ہوں لیکن اس ویڈیو میں ہم اس کمپنی کے ریپریزنٹیٹیو سے ملیں گے کمپنی کے سٹاف سے ملیں گے اور ان سے ہم آپ کو A to Z ایسے شاندار مشینوں کی جانکاری دیں گے اور دوستو یہی نہیں یہ اتنا بڑا مشین ہے اسی میں بہت چھوٹا ایک ایچ پی کا بھی مشین آتا ہے دو ایچ پی کا بھی آتا ہے جس سے آپ اپنا ادیوک شروع کر سکتے ہو ہر ایک مشین کی جانکاری دینی کوشش کریں گے اور یہ جو آپ پورا پلانٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہو پورے مشنریز آپ دیکھ سکتے ہو اور سب سے خاص بات کیا ہے کہ یہ کمپنی کا خود کا مینوفیکچرینگ ہے خود کا سرویس ٹیم ہے خود کا پورا سٹاف ہے یہاں پر چار سو تین سو چار سو لوگ کام کرتے ہیں اور آپ کی جو ڈیمانڈ ہے پورے بھارت دیش میں اس کو فلفل کرنے میں لگ جاتے ہیں اب دوستو یہ سارے پارٹس خود بناتے ہیں پورا اسیمبلنگ ان کا یونٹ ہے ان کا پورا مینوفیکچرینگ یونٹ ہے اور ساتھ میں اچھے طریقے سے وڈن باکس میں پیک کر کے کسٹمر کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں تو آج کے وڈیو میں اس ادیوک کے بارے میں ہم پوری بات کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہ وڈیو کو پورا دیکھنا ہے دوستو اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیجے کیونکہ ایسے ہی دھماکے دار مشینریز کے وڈیو ہم آپ کے لئے ہمیشہ لاتے رہیں گے دوستو ہمارے ساتھ ہے آج آٹومائز مینفیکچرینگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی سے جتیندر سر اور یہ سر ہم کو سمجھائیں گے ان کے کمپنی اور ان کے سارے مشینوں کے بارے میں سر سبسے پہلے آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا بھی سواگت ہے درشو کا بھی سواگت ہے ہمارے پاس جو بروڈک ہے یہ میں سب کچھ بتاتا ہوں ہماری جو آٹومائز مینفیکچرینگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ کیا کیا پروڈک بناتی ہے اور کیسے بناتی ہے سب کچھ ڈیٹل میں بتاؤں گا سب سے پہلے ڈومیسٹک گرگنٹی ہے تو اس کے اندر ہر کلور کا الگ الگ گنٹی رہتی ہے اور اس کے بات پلولائیزر 1SP سے لے کے 50 SP تک پورا پلولائیزر ہے ایلیویٹر سب کچھ پروڈک ہے آپ کو جو انداز درنے کا کسان کے کھیت کے اندر جو سیج ہوتی ہے اس کو سولیوشن فریش مال بنانے کا وہ پروڈک سب کچھ بنا دے 8 to Z solution ملے گا ملے گا جرور اور سر آج کے ویڈیو میں آپ ہمارے درشوکوں کیلئے کون سا اوڈیوگر کون سا ماشین لے گر آج کے اندر ہم آپ 3 SP کا مسالا مسین چھوٹا شاہ مسین میں بتانے والا ہم دیکھاتا ہوں یہ 3 SP مسالا مسین مسین کسی کے پاس نہیں ہوں ہمارے پاس مسین پورا سائیکلون والا ہے سائیکلون والا ہے سائیکلون کیا ہے مسالا کو تھنڈا کرنے کا جیسے پیس کے آتے نے تو سائیکلون سائیکلون میں ایک ایک سیز آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں سائیکلون سائیکلون پہلے بتائیے کہ یہ جو آپ ڈیوک دکھا ہیں تو یہ ڈیوک کا مارکیٹ میں کیا ویلیو ہے پہلی بات تو اگر یہ ڈیوک کو شروع بھی کرتا ہے تو کئیسے اور کتنا پیسہ کما سکتا یہ ڈیوک ایسا ہے مارکیٹ میں کوئی بھی نیا لوگ سٹارٹ کرے گا تو بھی بھی بیزنیس کرنے کی اتنی تاکات ہر گلی ہر سوشیٹی ہر مندر کوئی بھی جگہ پہ مال مسائلے کا چلتے رہے گا مسائلے کلو دو کلو پیکنگ کر بیزنیس کر سکتے بیزنیس کتنا بھی مندی چاہے کچھ بھی مسائلے کھانا کبھی بند نہیں کرتے بیزنیس بند نہیں ہوگا راج رام وقت چلتے چلتے ہی ہمیشہ چلتا ہی سر یہ سارے مشینریز آپ نے دکھائی یہ مشینریز کھا بنای جاتی اور کیسے بنائی جاتی ہماری یہ مشینری سب کچھ ہماری آٹومائز کمی میں بنتا ہے اور ہماری کمپنی کے اندر جو کچھ بنتا ہے اس کے اندر لکھتے ہے آٹومائز ہے تو میڈ انڈیا تو اس کے اندر ساری پروڈک ہماری این آس بنتا ہے میں پہلے سے بات کروں گا تو سب سے پہلے فیبریکیشن ہمارا یونیت ہے تو اس کے اندر سب چیز ہی بنتا ہے ویلڈنگ کام فیبریکیشن کام اس کے بات فیٹنگ ہے اسمبلی ہے اسمبلی کے اندر ہوتا ہے اس کا چیمبر بنا دے تو سب لوگ ہی چیمبر بنا دے تو چیمبر کا یونیت الگ ہے سب کچھ ہماری کمپنی کے اندر سارا مٹریل بنتا ہے اور سب کچھ کچھ کمپنی کے اندر ہی a to z a to z اس لیے ہم کسٹم ایج بنا سکتے ہیں کوئی بھی جگہ پر بڑا کوئی پلانٹ لیتے ہیں تو اس کی جگہ جو ہے اس کی جگہ کے سب کچھ بنا دیتے ہیں تین ایس پی مسینگ تو کوئی بھی جگہ پہ چھوٹی جگہ پہ آپ گھر پہ چلا سکتے ہوں بلکل مسائلہ پلورائیزر مسائلہ مشین میں ایسا کیا خاص بات ہے آپ بتائیے کہ دوسرے مشینوں سے الگ ہے مسائلہ 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 اس کے اندر میں بتا دا ہوں کہ سب سے پہلے اس ایس اس کے اندر دو سلائیڈر دیا کہ دانیا اور جیرہ جانے کیلئے تو دونوں اپر سے الگ کام ہو سکتا ہے اور اس کے اندر خاص مسائلہ بات کروں گا تو ہمارے پاس جو پیٹن ہے کہ اس کے اندر پیٹن ہے دبل چیمبر کا دیکھا چیمبر ہے پیسے پیسے کریں آرام سے نکل جائے گا تو دو بار ایک ساتھ ہی پیسے جائے گا اور اگر دم بارک کر نکل دے گا اس کے بات جیسے پیسے گا نے ایک سیکنڈ کے در اٹھا کے سایکلون میں جائے گا یہ پائپ پائپ دکھائی دے گا اس کے بعد سایکلون سب کچھ اس کے گیر کے اندر آئے جو بھی پیسے ہو ہو اس کے اندر آئے گا بلکل تھنڈا ملے تھنڈا ملے گا بعد میں پیکنگ کر شکتے ہیں دوستو اتنا بڑیا مشین آج لے کے آئے ہیں سر کہ یہ مشین چلا کے دیکھنا تو بانتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا آئے اور اس کے اندر جو جالی ہے جالی نکالنے کے لئے اس کا ٹول بھی ہے اور جاری کی پوری ساتھ جالی آتی ہے تو جالی کی پوری کئیٹ ہے الگ الگ نمبر کی جالی ہے آپ کو مسائلہ کی سے بارک پیچھنے کا سب کچھ الگ الگ پکار کا ہے اور ایک دیتے ہے کہ اس کے اندر کیا کبھی ساپائی کرنے کا ہے تو ٹھپکانے کے لئے اور براس بھی دو ساتھ میں دیتے ایک دیتے مسائلہ میں کچھ چھوٹا مونٹا مینٹیننس آئے گا تو یا کی ہے پر کھولنے کے لئے اور پیر کرنے کا کچھ بھی پانا ہے ٹول موسیقی موسیقی پینل بورد یہ بھی موسیقی کے ساتھ آتا ہے تو موسیقی سٹارٹ کرتا ہوں آپ کو دیکھاتا سب سے پہلے سایکلون چالو کرنے کا موسیقی چالو کرنے کا موسیقی باد موسیقی سایکلون ساٹھ ہوگیا در دیکھا 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 والتے آتا دیکھا 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 موسیقی پیش کشنے کا کام چلو ہو گیا ہے دیکھو آپ کو ہلڈی ایک بار دو خائن ہو جاتا ہے تو ہلڈی جانے کا چلو ہو گیا ہے یہ چیمبر ہے چیمبر کندر 70% کسے کرتے ہیں اس کے بعد اس میں جاتا ہے دیکھو اس میں سے کتنی اچھی طرح جڑکتے جا رہا ہے دیکھو اینجا ہے just a cyclone ہے cyclone میں گھومے گا گھوم گھوم کے نکل جاگے گا گھوم ہوا ہے مجھے پکل میں دیکھ دیا اس میں جائے گا اور نیچے دیکھو اس کے اندر آتا ہے ہلڈی یہاں سے نیچے گیرے گا کہ آپ کو کبھی بھی موپر لگانا نہیں پڑے گا ماش بھی رے گا یہاں لڈی آتی رہے گی ہمارک سائی ایک دن سوٹا سا تو سوٹا سا ایک مسالہ گریڈر آتا ہے تو گریڈر کے اندر مسالہ گریڈر مشین کے ساتھ آتا ہے آپ کو جو الگ سے مل جائے گا مسالہ گریڈر روز کو آپ الگ سے بھی لے سکتے ہو آج آپ کو چاہیے تو اور یہاں پر یہ مشین اپنا بڑیا سے چل رہا ہے یہ مشین میں کوئی فاؤنڈیشن بھی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے فاؤنڈیشن بھرنے کی کوئی فاؤنڈیشن بھرنے کی کوئی نہیں ہمارا جو مسنگ ہے پچاس ایس پی تک کوئی بھی مسنگ لے گیا نہیں تو فاؤنڈیشن کی ضرورت رہے کہیں نہیں یہ بھی بلکل مسنگ یہ سے ہی چلے گا یہ تو سوٹا مسنگ ہے تین ایس پی کا لیکن پانچ ایس پی ہوگا ساڑھے ساتھ ہوگا دس بھی تیس پچاس کوئی بھی مسنگ کے اندر فاؤنڈیشن ضرورت رہے کہیں نہیں ہے چلو مسنگ میں سے ختم ہو گیا میں بند کر دکھاتا ہوں سب سے پہلے مسنگ بند کرنے کا ہے تو یہ والی سوچ دپا دینے کا ہے اور سائیکلون چال ہوئے تو اس کے اندر سے جائے گا ساپ ہو کے اب یہ نکل جائے گا اس کے بعد یہ سائیکلون ہے آپ سائیکلون بھی بند کر شکتے ہو اور بعد میں یہ ایم سی بھی بند کر دینے کا یہ پورا مشینہ بند ہو گیا یہ ایک دم بند ہو گیا سر یہ مشین سے کیسا حلدی بنا کر کے نکلائے گا آپ ایک بار بتائیے یہ مشین کے اندر سے یہ ایک دم باریک ہلدی ہو گیا دیکھو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا باریک یہ مشین سے حلدی بنا کر کے نکلائے جو پاوڈر پاوڈر میں آج سے بند کروں گا تو آٹا بند گیا ہے اتنا باریک ہے آپ کو آج سے اچھی طرح دکھائی دے گا اور اس کے بعد سیدھا پیکنگ کر سکتے ہو اور آپ ایسا پیکنگ جو آپ دیکھ رہے ہو ایسا پیکنگ آپ بنا سکتے ہو سر یہ پیکنگ دکھائیے ایک بار یہ رہیے دوستو یہ ایسا پیکنگ کر سکتے ہیں ہلدی کا پیکنگ ہوتا ہے ہلدی کا ہی نہیں اس کے اندر آپ کو ہلدی ہے یہ مرسی ہے تو مرسی کا پیکنگ کر سکتے ہو یہ زیرہ اور دھانیا ہے تو اس کا بھی پیکنگ کر سکتے ہیں اور بھی زیرہ کوئی کوئی لوگ کو تھوڑا باریک کرنے کا ہے ہمارا مشین کے اندر زیرہ تین نمبر جالی پہ چار نمبر جالی پہ بڑیا سے بڑیا اچھا چلتا ہے اس کو جو اس سے باریک شائی ہے تو اس کے اندر ہمارے باریک ہی مشین نمبر ہے وہ علیق سے لگا دے دے دکھا کہ اس کے اندر جو�마ش سکتے ہیں اس کا تین چار جالے الڑھارے ہاتے ہیں اس کوالیٹی کا لوگ jog کوالے conversations میں نکل جائے گا جو مسکتے ہیں جو م�리وں کا جاتے ہیں جو کولیٹی آپ کو چاہیے وہ مل جائے مشین کے اندر ضرور مشین کے اندر لینا مجین کے اندر اجب، وہ علیق سے لینا بڑتا ہے علیق سے لینا بڑے گا اور سر یہ مرچی پاوڈر ہے یہ مرچی پاوڈر ہے یہ اسی ماشین سے پیسا ہوا مرچی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ماشین کے اندر پیسا ہے اور مرچی ہے دانیا ہے اور بھی اتنا ہی نہیں ہے ماشین کے اندر کھالی مسالہ پیچ چکتے ہیں آپ کے ساتھ جائے پڑے ہے اور بھی اس کے اندر جو کسی کو ایر ویدک پیچنے کا ہے تو ایر ویدک سب کچھ پیچ چکتے ہیں وہ سوزی بھی پیچ چکتے ہیں کچھ بھی اس کے اندر کر چکتے ہیں ہر ایک پرکار کا آپ جو ہے کھڑ آپ پیچ سکتے ہو دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ مشین کی مدد سے آپ کسی بھی کھڑے مسالے کا چھٹکیوں میں بلکل باریک پاوڈر آپ بنا سکتے ہیں ساتھ الگ الگ پرکار کی آپ کو جالیا ملتی ہے جس سے آپ الگ الگ قولیٹی کے پاوڈر آپ بنا سکتے ہیں اور جیسے سر نے بتایا کہ اگر آپ کو اس میں اور بھی کچھ سپیشل کرنا ہے تو آپ مسالہ گریٹر آپ کو لینا چاہیے مشین کے ساتھ میں مسالہ گریٹر کی مدد سے کیا ہو جاتا ہے کہ الگ الگ قولیٹی کا پاوڈر الگ الگ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو آسانی پڑتا ہے آگے اپنا قولیٹی مینٹین رکھنے میں سر میرا ایک سوال ہے کہ یہ مشین سے اگر کوئی بھی اپنا مسالے کا بزنس شروع کرتا ہے تو وہ کتنا پیسہ کما سکتا ہے اس کو کتنا کمانے کا ہے ہاں اسی سب سے یہ مشینگ ایسا ہے کہ مہینے کے اندر پچاس جار لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کوئی بھی مشینگ کر کے بیچیں گے نا کلو دو کلو پانچو گرام تو آرام سے سب کچھ پیکنگ کر کے بیچ سکتے ہیں اور سوشائٹی میں کوئی پیسنے آئے گا تو پیس بھی شکتے ہیں اس کے اندر بھی منا پر جاستی ہے لیکن میں اتنا تو کتا ہوں اتنا سوٹا مہینے کا ایک لاکھ روپیا تو آرام سے کما لے گا مہینے کا ایک لاکھ روپیا آرام سے تین اس بھی مشینگ میں کما لے گا اور بڑا مشنگ لے گا تو اور بھی کما سکتے ہیں لیکن آرام سے اتنی تاکات ہوگی نے اس کے پاس کہ جہاں مسالہ بیچے گا وہاں بیچ سکتے ہیں اور یہ مشنگ کے اندر کیا ہے مینٹیننس بیلکل فری ہے نہ کے برابر ہے پتھر والی چکی میں آرابتے میں پتھر ٹاکنے کا شننے کا پتھر بدلنے کا بہت مشکل والا کام ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہوگا بڑی عمر والا آدمی ہوگا کوئی چلا سکتا ہے کون چکتا ہے مستری ٹائپ کا کوئی آدمی ہوگا یہ مشنگ چلا سکتا ہے یہ مشنگ ایسا تم اور میرے جیسے اینگ آدمی ہوگا تو مسالے کا آرام سے مشنگ چلا سکتے ہیں اور مینٹیننس نہ کے برابر اور بھی اس کے اندر ہمارا جو مشنگ کے اندر جا رہی ہے وہ بدلنے کی سسٹم ایک دم آسان سے آراجل سے نکل جائے گا دوسرا کوئی بھی مسالے کا پورانی سسٹم والا مشنگ آتا ہے اوپر سے اٹھا کے نیچے سے پکڑ لے کے کھینچ کے کرنا پڑتا ہے اس کے اندر یہ اچھی طرح سے نکل جائے گا پتھر کا تو جنجٹ ہی نہیں ہے پتھر کا جنجٹ نہیں ہے اور مشن بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ہے لیٹس ٹیکنالوجی کا ہے اور یہ مشن آج کی ینگ جنریشن کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے خود کے گھر سے اپنا ایک بزنس شروع کر سکتے ہیں اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ابھی ہلدی پیچھتے وقت ساتھی میں کھڑے تھے مشن کے بلکل بگل میں سر کھڑے تھے ان کا کپڑا وائٹ شیٹ ہے وائٹ شیٹ پہ ایک ہلدی کا اتنا سا بھی اڑا نہیں ہے سر یہ مجھے بہت خاص لگا کیونکہ لوگ جب چکی چلاتے ہیں تو جو بھی پیچھ رہے ہوتے ہیں اس سے نہا لیتے ہو نہا لیتے نہیں ایسا لگے کہ آپ کو پورا باواجی سا ہے پورا باواجی سا ہون جاتا ہے پیلا ہوتا اور بھی یہ مشنگ ایسا ہے کہ اس کے اندر بلکل کوئی بھی سلا سکتے ایسا نہیں لیتے بھی سلا سکتے لیتے ہیں لیتے ہیں سب سے بہتر بیزنیس کرنے کا آئیڈیا لیتے ہیں لیتے ہیں تو سب سے اچھا مسائلے کی کوالیٹی بنے گا اور آرام سے چلا پائیں گے اس کو کوئی کاری کر رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کیا کہ بیزنیس کرنے میں بہت آسانی سے اور سر یہ مشین میں جیسے ہم مسائلہ ڈالتے ہیں تو پتھر کے چکی میں گئی بار کیا ہوتا ہے کہ مسائلہ اگر اندر ختم ہو گیا تو آپ کو وہاں پر چوکی دار بن کے کھڑا ہونا ہوتا ہے کہ مسائلہ ختم ہو گیا تو چکی بگڑی آئے گا اور اس کے اندر ایک اوش نہیں ہے آپ کو ایسا لگے گا چکی بگڑے گا کبھی نہیں بگڑے گا جنگی میں ماشین جتنی در چالو رہے گا کچھ بھی نہیں ہوگا جب اندر مال جاتے ہیں تو بھی ایسا ہی چلتا رہے گا مال نہیں جائے گا تو بھی ایسا ہی چلتا رہے گا مطلب وہ مال اگر رہے گا تو بھی چلے گا نہیں رہے گا تو بھی چلے گا کچھ وہاں دوڑ کے جانے کا بند کرنے کی ضرور نہیں پتھر والی چکی میں ایک دم اچھی بات کر آپ نے پتھر والی چکی میں کیا ہوتا جب پتھر والی چکی چلتی ہے اس کے اندر کوئی بھی مسائلہ نہیں جاتے ہیں تو ختم ہو جائے گا تو پتھر دونوں سام سامنے گیش کے فتم ہو جائے گا پتھر فٹ بھی جائے گا ٹوٹ بھی جائے گا لیکن یہ چکی میں یہ ٹینشن تو آپ کو لینے کا ہی نہیں ہے ہی نہیں کچھ بلکل اور یہ چکی آپ اپنا چلا کر کے آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں ہاپر بھر دیجئے اور جو ہاپر کا جو وہ سلائیڈر ہے اس کو اوپن کر دیجئے اور آپ کہیں بھی چلے جائے گا اس کے اندر ایسا ہے اسی اپنے چلے جائے گا آپ کو کوئی بھی جگہ جانے کا جہا سکتے ہیں ماشین چلتے رہے گا بلکل آپ نے آپ ماشین چلتے رہے گا اور باقی ماشین چلانے کی جو جانکاری ہے وہ سب کچھ آپ کو ملے گی اور مین سر سوال یہ ہے کہ یہ ماشین اگر کوئی بھی لیتا بھی ہے اور اپنا بزنر شروع کرتا ہے تو یہ ماشین میں سرویس کا کیسا رہے گا اس کو سرویس کے لیے آپ کی طرف سے کیا سپورٹ رہے گا ہر اینڈیاس در اندverے ہیں فرماز آخر سے ہونے کونے کے لئے اینڈیا اور اسی کے اندر بات آخر ہے کہ وہ انزل کے اندر ہمارا کمپنی میں سے کوئی ڈنیر آئے گا اس کو دیمو کرے گا ایسٹولیشن آخر کار کے سمجھا دے گا اور کچھ بھی بعد میں بھی پوبلم آیا ہے تو ہمارا سرویس کا نمبر ہے اس کے اندر کونٹک کرے گا تو کچھ بھی پوبلم کردیں گے اور دوسری بات تو کسٹمبر کو یہ ہی ہے کہ ہمارے پاس پورا ماشین کا سب کچھ ملتے ہی رہے گا ملتے ہی رہے گا ملتے ہی رہے گا ملتے ہی رہے گا سارا کچھ مینفیکچرینگ ہی ہوتا ہے اور سر اگر کوئی درشک ہمارے ماشین کے بارے اور کچھ انفرمیشن چاہے یا کوئی درشک ہمارے ماشین مانگانا چاہے تو کیسے وہ خرید سکتے ہیں ہی um ایسے پاس آپ شخص کے بارے مسإن Hide pä 기ک بلانے ہی یا کے لئے اس مائی کم têm گا چاہے آپ اھی وہ ماشین کی ساری جانکاری مل جائے گا ontamine پاسم выб رہے گا ہمارے ٹیم سب صح سمجھوڈے گا ہوس نے بقیقت بہت میں بھی مسائرک پائی بہتس tegen مات بہت سوarpست coھ م flights ہے جمال کی بہت سمانسیاں رہے گا بہت pun کچھ نگہ في براج اگر تو ہم آنے جانے کی ٹکٹ فری میں دیتے ہیں مشنگ جو ادھر بوب کرتے ہیں ٹکٹ بھی دے دیتے ہیں اور اس کو ادھر آئے گا کوئی بھی پیچھنے کا تو اس کو ڈیمو کر کے دکھاتے بھی ہے اور رینے کی فیشلیٹی بھی سب کچھ دیتے ہیں کسی کو لگا کہ چلو یہ مشیج مہنگی ہے کہ میرے دیکھنے کا ہے تو آرام سے کمپنی میں کول کر کے ہمارے پاس ایڈرس لے لو اور راج کو ٹا جاؤ ادھر سب کچھ دکھا دیں گے سارا مشنگ دکھائیں گے اور اگر آپ کو ایسا سندھ ہے کہ یہ حلدی اپنے پیچھ کے دکھا دیا ہے اور مضبوط کوئی حلدی آتا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں پیچھ پائے گا تو وہ آپ لے کر کیا یہ اپنے ساتھ میں ساتھ میں لے کر آئیں گے تورنت پیچھ کے دکھا دیں گے وہ بھی خوش ہم ات سے خوش بلکل تورنت آپ کو لائیو ڈیمو آپ کے پرویٹ کا بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا اور پورا بزنس گائیڈنس یہاں سے آپ کو ملے گا جو بھی آپ کو سپورٹ چاہیے کمپنی سے ملے گا سرویس بہت بڑیا ہے مینوفیکچرینگ ہے ٹیلی کالنگ ٹیم ہے چار سو سے بھی زیادہ سٹاف دوستو یہاں پر آپ کے سرویس میں لگا ہوا ہے سر جیسے مانیے کوئی بھی درستے کا آپ سے مشین لیتا ہے تو مشین بھارت کے ہر کونے سے ہمارے لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں آسام ہو گیا کنیا کماری ہو گیا کارلا ہو گیا کشمیر ہو گیا یوپی ویسٹ بینگول اور ایساد لکریبان ہر سٹیٹ سے دیکھتے ہیں تو کوئی بھی کہیں بھی مشین مغائے گا تو ہر جگہ پہ اتنا بڑا مشین ڈیلیور ہو جائے گا اور آپ نے جتنا بولا نوچھے جاستی جیگہ پہ ہمڈیلیوری کرتے ہیں اس سے زیادہ جگہ پہ ہاں انڈیا کوئی بھی کھونا میں ہو گا گا ہوں گا کچھ بھی جگہ پہ کون ہر جگہ پہ کمیری دیلوری کرتی ہے اور بھی اتنا ہی نہیں ہم اتنا اچھی طرح پیکنگ کرتے ہیں ہودن پیکنگ سب کچھ کر کے ہمارا ویڈیش میں مشین اتنا مشین جاتا ہے ہمارا اپری کاما ہے لندن میں ہے سری لانکا میں ہے نیپاڈ میں ہے بھوٹان میں ہے سب جگہ پہ مشین جاتا ہے اتنا اچھی طرح پیکنگ کر کے جاتے ہیں کہ ایکسپورٹو کے اندر سب سے بڑیہ مارکٹ ہے اور چلتا بھی ہے اتنا مشین اچھا وہاں بھی بیزنیس وہاں بھی اتنا بیزنیس مشالہ کا چلتا کہ آپ کو میں کیا بات بتاؤ انڈیا تو ٹھیک ہے لیکن سب سے انڈیا کے اندر سب سے بڑیہ ہی ہے سب سے بڑیہ ہی انڈیا میں ہے سب سے زیادہ مسالوں کی ڈیمانڈ ہے لیکن اتنا ہی ویدیش میں کافی ہے ویدیش میں بھی کافی ہے وہاں بھی مشین جاتا ہے تو دوستو یہ مشین کے بارے میں آپ کو جتنا ہو سکے ہم نے جانکار یہ ویڈیو میں دینے کی کوشش کی ہے آپ کو اگر اور بھی کچھ جاننا ہو اس مشین کے بارے میں تو سکرین پہ دیا ہوا نمبر ہے 87390 87390 یہ نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور سیدھا آپ آٹومائز مینفیکچرنگ سیدھا کمپنی میں آپ بات کرو گے سیدھا مینفیکچرنگ نہ بیچ میں ڈسٹریبیٹر ہے نہ ڈیلر ہے نہ ایجنٹ ہے کچھ نہیں ہے جو کمپنی کا ریٹ ہے وہی کمپنی کے ریٹ میں آپ کو مشین مل جائے گا یاد رکھئے گا 3HP کا مسالہ پلورائزر میں نے آپ کو دکھایا ہے اور سر کے پاس میں اور بھی بہت بڑا range جو آپ یہاں سے خرید سکتے ہو گھر گھنٹی ہے ڈومیسٹک پلورائزر ہے اور 1HP سے لے کر 50HP تک آپ کو ہر ٹائپ کا آٹا چککی اور مسالہ پلورائزر یہاں پہ مل جائے گا سب سے پہلے جتندر جی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے اتنا سمیہ دیا اور درشکوں کے لیے اتنا بڑی مشین آپ لے کر کے آئے اور دوستو آپ بہت دھنیواد کہ آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو کو دیکھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہی ہوگا تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے ایٹلیس دو لوگوں کو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اگر ایسی ہی مشینریز اور ایسی جان کر لینا چاہتے ہیں تو پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک نئی بزنس آئیڈیا کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت